ایمیس ورڈ بھی ایک بہت ایمپورٹنٹ اپشن ہوتا ہے جو کہ ہوتا ہے پہ کراس ریفرنس جو آپ کو ملتا ہے یہاں پہ انسرٹ ٹاب میں تو دیکھیں بہت ایمپورٹنٹ اپشن ہے اور آپ کو ایفیکٹیولی یہاں پہ اس کو یوز کرنا بھی آنا چاہیے اگر آپ ایک ایمیس ورڈ یوزر ہے تو آج کی ویڈیو ملکل ڈیٹیل میں جانیں گے اس اپشن کے بارے میں تو آئیے شروع کرتا ہے یہ والی ویڈیو تو دوستو پوری ویڈیو ضرور دیکھنا کیونکہ ویڈیو ہونے والی بہت دی انفرمیٹیو تو نمشکہ دوستو میرے دیش آپ سب کا سواگت کرتا ہوں کریٹیو لائننگ کے چینل میں اور دوستو اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹر سے لیٹیل بہت ساری ٹپس ان ٹرکس جاننا چاہتے ہیں تو نیچے ریڈ کلے سبسکرائب بٹن اس پہ کلک کر لیچے ساتھی میں بیل آئیکن کو پریس کر لیچے تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے لیٹیسٹ نوٹیفکیشن ریگلرلی ملتی رہے تو آئیے دوستو لیٹس بگن بیٹس ٹپک آئیے دوستو آپ سمجھ لیتے ہیں تھرڈ اور ایمپورٹنٹ یہاں پہ جو آپشن کی طرف جو انسٹ ٹاب میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا کراس ریفرنس بہت ہی ایمپورٹنٹ آپشن ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک ڈاکمنٹ اپنا اوپن کر لیتا ہوں میں نے آلرڈی سیف کر کے رکھا ہے جو کہ یہ کراس ریفرنس کے نام سے تاکہ آپ کو پروپر ڈھنگ سے سمجھ آ جائے اب جیسے کہ دوستو دیکھیں نام ہی بتا رہے ہیں کراس ریفرنس کا کہ اگر آپ نے کسی چیز کو ریفرنس کرنا ہے تو آپ کراس ریفرنس کا یوز کر سکتے ہیں اب جیسے کہ دیکھیں میں نے یہاں پر ڈاکمنٹ لکھا ہے میں نے یہاں پہ لکھا ہے کی بوڈ یہاں پہ لکھا ہے ماؤس اور جوائسٹک کے بارے میں اور ساتھ ہی میں جب میں نیچے سکرال کروں گا یہاں پر ڈھکیں کی بوڈ کی نیکس پیج میں ہے جوائسٹک کی اور ثرڈ پیج میں ہماری ماؤس کی اب میں چاہتا ہوں جب بھی میرا کوئی آرٹیکل ریڈ کرے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جیسے کی کی بورٹ کا پڑے تو یہاں پہ ایک میں ریفرنس دے دوں اس ایمیج کا تاکہ اس ایمیج پہ جب وہ کلک کرے تو وہ کی بورٹ کے بارے میں اور بھی اچھے بیٹر انڈسٹیننگ ہو جائے تو اس کو کہتے دوستو کروس ریفرنس مطلب آپ نے ایک جگہ ریفرنس دے دیا اور اس ریفرنس کے تھروں آپ اپنے ڈاکومنٹ کو اور بھی اچھے دنگ سے پریزنٹ کر پا رہے ہیں تو اس کو سمجھانے کے لئے دیکھیں میں نے یہاں پہ جو فگرز ہے ٹھیک ہے کی بورٹ کی میں نے یہاں پہ فگر کا نام دے دیا فگر 1.1 اور کروس ریفرنس یوز کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے جو بھی فگر کا نام دیا ہے جس کے ساتھ بھی ریفرنس کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ نے ہیڈنگ میں کنورٹ کر لینا ہے جیسے کی میرا فگر 1.1 ہے تم اس کو ہیڈنگ میں کنورٹ کرنے کے لئے ہوم ٹاب میں جا کے یہاں پہ دیکھیں سٹائل کا اپشن ہے میں ہیڈنگ 1 سیلیکٹ کر لینا تو دیکھیں ہیڈنگ 1 میں کنورٹ ہو گیا ہے ویسے جو ہمارا سیکنڈ فگر ہے جوائسٹک کا اس کو بھی میں یہاں پہ ہیڈنگ 1 پہ کلک کر کے ہیڈنگ میں کنورٹ کر لیتا ہوں تو بہت ہی دیکھیں امپورٹن سٹیپ ہے کروس ریفرنس یوز کرنے سے پہلے کہ آپ نے اپنی فگرز یا نام کو ہیڈنگ میں کنورٹ کر لینا ہے جب آپ کا دیکھیں ٹیکس پورا ہیڈنگ میں کنورٹ ہو گیا اب میں چاہتا ہوں یہاں پہ ایک ریفرنس دے دوں اس فگر کا کی تاکہ یہ والا جو آرٹیکل کو ریڈ کرے تو اس ایمیج پہ ریڈائریکٹ ہو جائے تو اس کے لئے جیسے کہ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں بریکٹ میں ٹھیک ہے پلیز ریفر ٹو ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ لکھ لیا پلیز ریفر ٹو اب میں چاہتا ہوں یہاں پہ فگر کا نام آجا ہے جو کی ہے ہماری کی بوڈ کی تو اس کے لئے دوستہ جس میں جاتا ہوں یہاں پہ اپنے انسٹ ٹاب میں ہی اور یہاں پہ کلک کرتا ہوں کروس ریفرنس پہ کروس ریفرنس پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں گے ریفرنس ٹائپ تو ریفرنس ٹائپ آپ نے سلک کرنا یہاں پہ ہیڈنگ تو جیسے ہیڈنگ سلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے جتنی بھی آپ کے ہیڈنگ سٹی وہ ساری یہاں پہ آگئی ہے جو ہماری فگر 1.1 تھی وہ ہماری کی بوڈ کی تھی تو جس میں نے اس کو سلک کیا اور جو انسٹ ریفرنس ٹو ہے یہاں پہ میں نے ہیڈنگ ٹیکس ٹھی رہن دیا اور اس کے وقت میں نے انسٹ کر لیا تو آپ دیکھیں گے آپ کا ریفرنس یہاں پہ انسٹ ہوگے فگر 1.1 اور اگر آپ پیج نمبر بھی انسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آؤٹ آف پیج نمبر کیا ہے تو ہم یہاں پہ پیج نمبر بھی انسٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے لکھا پلیس ریفر تو فگر 1.1 آف آف پیج نمبر اور یہاں پہ پیج نمبر لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جس میں یہاں پہ جاتا ہوں انسٹ ٹیب میں اور اگر کلک کرتا ہوں یہاں پہ کراس ریفرنس میں تو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد کراس ریفرنس کی ونڈو یہاں پہ اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ انسٹ ریفرنس ٹو میں کیا کرنا ہے انسٹ ریفرنس ٹو میں آپ نے سیلیک کرنا ہے یہاں پہ پیج نمبر اور اپنا یہاں پہ فگر 1.1 ہی سیلیک کر لیتا ہوں انسٹ کر لیتا ہوں اور میں نے اس کو کلوز کر لیا تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ فگر انسٹ ہوگے پلیس ریفر تو فگر 1.1 آف پیج نمبر ٹو اور یہاں پہ میں براکٹ کلوز کر لیتا ہوں اب آپ دیکھیں گے جب بھی آپ figure 1.1 پہ click کریں گے تو آپ اسی figure پہ redirect ہو جائیں گے اور اگر آپ یہاں پہ page number 2 پہ بھی یہاں پہ click کریں گے تو آپ یہاں پہ اسی figure پہ redirect ہو جائیں گے اسے رنگ سے دوستہ آپ یہاں پہ mouse کی اور joystick کی بھی cross reference لگا سکتے ہیں اور اپنے document کو اور بھی presentable بنا سکتے ہیں ویسے دوستہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں MS Word basic سے لے کر advanced تک تو ہمارا دیکھیں course launch ہوگے MS Word basic to advanced course وہ بھی صرف بہت ایک discounted price میں صرف 99 کے لیے وہ آپ سب ہی کے لیے تو دیکھیں دوستہ اس کو enroll کرنے کے لیے ہماری website پہ جائیے creativelearningbyritage.in link dm&a description میں اور جا کے اس course میں enrollment کر لیجے آپ کو اس course میں بہت ساری pre-recorded videos ملیں گی جس کی مدد سے آپ کے بہت سارے concepts clear ہوئیں گے MS Word کے اور چاہے آپ کوئی office میں کام کر رہے ہو تو یہ والا course آپ کے لیے کافی کام آئے گا تو ابھی دیکھیں اس course میں enroll کر لیجے اور سیکھیں MS Word بالکل detail میں